سفل بنے سمرت بنے پاون بنے جیون میٹھی مرلی سن کے پائے سکھ سگھن آج کا چندن آج کا چندن اوم شانتی گیڈ مارنی پیار کا ساغر بڑے پیار سے آج ہم بچوں کو بابا کہہ رہے ہیں تم پیار سے کہتے ہو میٹھے بابا تو مکھ میں رس آجاتا عشور باپربو کہنے سے وہ رس نہیں آتا بابا آج ہم بچوں کو پوچھ رہے ہیں کون سا دھندہ سروشکتی مان باپ کا ہے منوشو کا نہیں بابا اتر میں کہہ رہے ہیں پتیت آتماوں کو پابن بنانا سارے وشو کو نیا بنانا یہ دھندہ باپ کا ہے باپ ہی پابن بننے کی شکتی دے دیتے ہیں یہ دھندہ منوشو نہیں کر سکتے منوشو تو سمجھتے ہیں بھگوان جو چاہے وہ کر سکتا ہے ہماری بیماری بھی ٹھیک کر سکتا ہے بابا کہتے ہیں میں ایسی آشریواد نہیں کرتا میں تو پابن بننے کی یکتی بتاتا ہوں تو بابا نے آج بہت پیارا سا گیت یاد کی ہے جاگ سجنیاں جاگ نبیگ آیا کیا آیا جاگ سجنیاں جاگ بابا کہتے ہیں مات پتا جس سے سکھ ملنے کا ہے وہ آکر اندھیاری رات سے جگاتے ہیں تم مات پتا کے بچے ہو جانتے ہو ہم گھور اندھیارے میں تھے اب جاگ رہے ہیں یوں تو ساری اس شریف فیملی ہے ساری دنیا کے جو منشو ماتر اور یہ ساری دنیا ہے وہ ہے گوڈ فادر کی فیملی مات پتا گوڈ فادر کو کہا جاتا ہے اب گوڈ فادر بگر اپنی ستری کے بچے کیسے پیدا کرے خاص بھارت باسی کہتے ہیں تم مات پتا تو یہ ہو گئی فیملی بہت صرف گاتے ہیں تم یہاں پریکٹیکل میں ہو اور گوڈ فادر اپنی فیملی کو جگہ رہے ہیں جاگو بچے اور بچیاں اب رات پوری ہوتی ہے اب دین آنے والا ہے گاتے تو ہیں گیان سوریہ پرگٹا پرنتو ارث کچھ سمجھتے نہیں ہیں بھل کتنے بھی بیدر شاشتر پڑھے ہیں پرنتو سمجھتے نہیں جو سمجھتے ہیں وہ اچھی کمائی کرتے ہیں بھگتے ہیں اب باپ کہتے ہیں بچے تم جانتے ہو ہم آتے ہی ہیں پرم دھام سے سبھی دھرم بالے کسی نہ کسی بھاہشہ میں کہتے ہیں اوہ گویڈ فائدر تو فائدر مدر کی فیملی ہوئی نا باپ کہتے ہیں جس کو تم یاد کرتے ہو اس کا ایکوپیسن تو جاننا چاہیے نا اس نے اتنی بڑی سشٹی رچی باپ میں سارا گیان ہے ان کو ہی گیان کا ساگر نالیجفل کہا جاتا ہے کہتے بھی ہیں وہ ستی ہے سچ بولنے والا ہے اور سدیو امر ہے امر کتھا سناتے ہیں کون شباوہ ابھی تم جانتے ہو امر ناد شباوہ ہم کو امر کتھا سنا کر امر لوگ کا مالک بنا رہے ہیں جو بھی پڑھنے والے بچے اور بچیاں ہوں گے کس کے بچے مات پیتا کے تم سب پاروتیاں ہو تم کو امر کتھا سنا رہے ہیں آج سے پانچ جار ورش پہلے پرڈائز تھا سشٹی کا یہ ناٹک پھرتا رہتا ہے ستیو تریتا نے گھر سے پرانا ہوتا ہے بابا کہتے ہیں بابا کہنے سے ورشے کی خوشبو تب آتی جب اپنی کو بچے سمجھتے ہیں ہم بابا کے بچے ہیں یوں تو سب ہی آتمایں بچے ہیں پرانتو ابھی باب نے یہ رچنا رچی ہے سنگمی میں جو بچے گیاں لے لیے پاون بن رہے ہیں وہ بابا کے خاص بچے ہیں بابا کہتے ہیں ستیگ میں لکشمینار نہیں کہیں گے کہ پتیت پاون آؤ کیونکہ وہ تو سمپون پاون ہے تو کیوں کہیں گے یہ سادو سندھ سب گاتے ہیں کیونکہ پتیت ہیں گاندھی جیوی گاتے تھے نئی دنیا نئے بھارت نئے رامراج جی ہو ہاتھ میں گیتہ اٹھاتے تھے کیونکہ جانتے ہیں گیتہ سے ہی مہاویناش ہوا اور نئی دنیا ستھاپنا ہوئی گیتہ ہے سروشاشترمائی شیرومنی گیتہ ماتا اچھا ماتا پیتہ کون بھگوان وہی پتیتوں کو پاون بنانے بالا ہے بھگوان واج کرشن کو پتیت نہیں کہیں گے منشت کبھی پتیت سے پاون بنانا سکے بابا کہتے ہیں اب تم میٹھے میٹھے بچے کہتے ہو ہم آتما پرماتما الگ رہے بہو کال کہتے ہیں مہان آتما پنی آتما ایسے تو نہیں کہتے ہیں مہان پرماتما پھر اپنے کو شیوہم پرماتما آدھی کیوں کہتے ہیں پنی آتما پاپ آتما کہتے ہیں پھر نیرلوف کیوں کہتے ہیں تم برامانوں نے چوراسی جنم لیے ہیں بھارت پر ہی سارا کھل ہے یہ شیب آبا ہی سمجھاتے ہیں برامہ نہیں برامہ کو کیا کہتے ہیں تو بیل نندی بنا دیا ہے پھر بھرکوٹی میں شیب آبا دکھایا ہے شیب کی سواری بھرکوٹی میں رہتی ہے کوئی پتر آدھی کھلاتے ہیں آتما کو بلاتے ہیں وہ بھی آ کر باجوں میں بیٹھتی ہیں آتما ایک سٹار ہے کہتے ہیں بھرکوٹی کے بیچ چمکتا ہے اب تم جانتے ہو یہ بہت کا بڑا کھیل ہے سیکنڈ سیکنڈ جو پاس ہوتا ہے وہ منشو ڈرامہ کے آدھار پر ایکٹ کرتا ہے منشو چوراسی جنم کیسے لیتے ہیں سبھی چوراسی جنم نہیں لیتے ہیں کوئی تو ابھی بھی اوپر سے آتے رہتے ہیں اب بابا کہتے ہیں جاگ سجنیاں جاگ کنیاں جب شادی کرتی ہے تو ان کے سر پر مٹکی رکھ اس میں دیوہ جگاتے ہیں باب کہتے ہیں تمہاری آتما کی جوتی کا گھرت اب ختم ہو گیا ہے اب مجھے یاد کرو تو گھرت بھرتے بھرتے دیوہ جگ جائے گا پھر تم میرے پاس آ جائیں گے وہ نیرہ کرباب ہی کریٹر ہے ڈائریکٹر اور مکھی ایکٹر ہیں آگتے ہیں یاد کس کو کرتے ہیں کیا برحمہ کو بشن کو نہیں دکھ میں سب یاد کرتے ہیں گوڑ فضر مطلب نیرہ کارشی بابا کو یاد کرتے ہیں اب تم کو نیا جنم ملتا ہے ڈاڑے کی پروپٹی تم کو ملتی ہے وشو کی راجائی ملے گی برحمہ دوارا برحمہ کو سکشمتن میں دکھایا ہے پرنتو وہاں کیسے ملیں گے بابا کو ضرور رتھ چاہیے مرلی چلانے کے لئے گیتہ ہے بھارت کا نمبروان شاستر باقی سب شاستر ہے بچے پہلے ہیں دیوتاوں کی ورادری پھر کشتریے کی جو بھی دھرم ستھاپ نہ کرتے ہیں وہ پہلے ستو رجو تمہوں میں آ جاتے ہیں جسے کرائشٹ آیا وہ پہلے پویتر تھا جب تک کوئی بکرم نہ ہو تو دنڈ ملنا سکے ستیگ میں پویتر آتما آئے گی بہاں ماہی نہیں تو دکھ بھی نہیں ہمارے بکرم تب شروع ہوتے ہیں جب بام مارگ میں جاتے ہیں یہ سمجھنے کی بات ہے بکرم جت سممند بھی ہے پھر ہے بکرم سممند کتھائیں تو وہ ہوتے ہیں مہجیت راجہ کی کتھا مہجیت ہے لکشم ناران وہ ہے رام راجیہ اور ابھی ہے راون راجیہ کیونکہ راون کو جلاتے ہیں تو بابا کہتے ہیں آدھا کلب رام راجیہ پھر آدھا کلب کے بعد راون راجیہ ہوتا ہے تو بابا اس دھارناوں میں کہتے ہیں آتما روپی دیپا کو صدع جاگرت رکھنے کے لیے یاد کا گھرت ڈالتے رہنا ہے یاد سے آتما کو ستوپردھان بنانا ہے صدع گیان سوجھرے میں رہنا ہے بے حد ناتک کو بدھی میرے ایک سودرشن چکردھاری بننا ہے آج بابا ہم بچوں کو بردان دے رہے ہیں بیارت سنکلپ کے تیج باہ آپ کو سیکنڈ میں سٹوپ کر نیر وکلپ ستیتی بنانے والے سریشت بھاگیوان بھاو یادی کوئی بھی گلتی ہو جاتی ہے تو گلتی ہونے کے بعد کیوں کیا کیسے ایسے نہیں یہ سوچنے میں سمیہ نہیں گواہو جتنا سمیہ سوچنے سروب بنتے ہو اتنا داگ کے اوپر داگ لگاتے ہو پیپر کا ٹائم کم ہوتا ہے لیکن بیارت سوچنے کا سنسکار پیپر کو ٹائم کو بڑھا دیتا ہے اس لیے بیارت سنکلپ کے تیج باہ آپ کو پریورتن شکتی دوارا سیکنڈ میں سٹوپ کر دو تو نیر ویکلپ ستھیتی بن جائے گی جب یہ سنسکاری مرج ہو تب کہیں گے بھاگیا وان آتما بابا سلوگان دے رہے ہم بچوں کو خوشی کے خزانوں سے سمپن بنا تو دوسرے سب خزانے ستھو آ جائیں گے تو آج کی مرلکہ انسار ہمیں سومن لینا ہے میں سمپنی سرشتی کا بہت شکتی شالی بھاگیا وان آتما ہوں مرلکہ اور گہری ریتی سے چندن کرتے ہوئے نیرنتر بابا کی یاد میں رہنا ہے بابا میرے مستگی پر نیرنتر ان کی کرنے پڑ رہی ہے میں آتما جگ مگاتی مسکراتی بابا کی کرنوں سے پاون بنتی جا رہی ہوں مسکرات رہی ہے آگے وڑت رہی ہے پورشارت کرتے رہی ہے خوش رہیں سوست رہیں مست رہیں اوم شاندی اوم شاندی اوم شاندی آم شاندی آم موسیقی